جی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جان سکتا ہے جو اس نے جھوٹ بولیں جس نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو یا پھر حضرت حسین کی شہادت کا مطالعہ کیا ہو سب سے پہلا جھوٹ اس نے جو سب سے بڑا بولا اس نے کہا تین شرائط اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں پایا جاتا حالانکہ شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں اس کے اوپر ایکسٹریم لیول کا اختلاف نقل ہوا ہے اب ہم اس کی جزیات میں نہیں جاتے کہ اس کے اندر راوی کونسا جو ہے وہ ناسبی تھا ٹھیک ہے خالد عباللہ القصری جو ہے اس کی بات ہم کریں گے تو وہ بات کہیں اور نکل جائے گی ایک یہ بہت بڑا جھوٹ تھا دوسرا بڑا جھوٹ یہ تھا کہ ابن زیاد نے تین شرائط میں سے آخری شرط مان لی تھی یعنی پہلی دو شرطیں کیا تھی جناب کے مجھے ایک سرحد پہ جانے تو اسلامی سرحد کے اوپر دوسری جو ہے مجھے جہاں سے ہوں واپس جانے تو تیسری جو ہے یزید کے پاس جانے تو میں اس سے اپنا معاملہ تحق کر لیتا ہوں تین شرائط کے اندر تو یہی تو بات ہے اصل اگر آپ تین شرائط مانتے بھی ہیں تو اس کے اندر تو یہ چیز واضح ہے کہ ابن زیاد نے کوئی شرط بھی نہیں مانی تھی ٹھیک ہے یعنی جہاں پہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان روایات سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ ابن زیاد نے تیسری شرط مانی ہو ٹھیک ہے میں آپ کو ابن کسیر کا حوالہ بقاعدہ دے سکتا ہوں جس کے اندر یہ بات ہے کہ ابن زیاد نے نہیں مانی تھی اس نے کہا تھا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو میری بیعت کرو ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ پھر ایک اور بہت بڑا جھوٹ اس نے بندے نے کہا مفتی عبد الرحمن نے کہا کہ ابن سعج جو ہے وہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس مسئلے کے اندر اور حالانکہ ابن کسیر کا حوالہ مجھ سے مانگ لی جئے گا اس کے اندر بقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ ابن سعج نے بقاعدہ اعلان کیا کہ یا گواہ ہو جاؤ میرے لوگوں یزیدیوں کے کربلا میں یا نبی کے اس نواسے کے اوپر سب سے پہلا تیر سلانے والا میں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بات تک لکھی ہے تاریخ کی اندر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب عشرہ مبشرہ کا بیٹا تھا اور یہ تھا بھائی باپ چاہے نبی ہو بچہ جو ہے وہ پسرے نو نکل آئے جس کو کہتے ہیں مثال دی جاتی ہے تو اس کے اندر باپ کا کیا قصور ہے ٹھیک ہے حضر سعید بن نبی وقاص کہا کہ قصور ہے اس کے اندر ہم تو ان کے اوپر تو اللہ کی قڑوڑوں اور احمتیں اور سلامتیاں ہوں ٹھیک ہے یہ بھی بہت بڑا جھوٹ بولا گیا کہ ابن سعید جو ہے وہ امام حسین کو بچاتا رہا بلکہ تاریخ کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ جب ابن سعید حملہ کرنے میں تاخیر کرتا رہا تو اس وقت پیچھے سے ابن زیاد نے شمر کو بیجا شیبر زلجوشن نے بقاعدہ آ کر بقاعدہ آ کر جن لوگوں کو امان دی ان تک کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ وہ حضرت عباس علمدار سے ملا ان کے بچوں کو یا ان کو امان دینے کی اس نے بات کی کہ تم میرے رشتے دار ہو انہوں نے کہا تم سبتہ رسول کو بھی امان دو پھر بات کریں گے آگے اس نے نہیں دی امان ان کو شمر کون تھا شمر یہ عبدالعامان مفتی کا باپ تھا نہیں وہ بھی ابن زیاد کے پیچھے نے بھیجا تھا پیچھے ابن سعد کے پیچھے کہ جاؤ وہ کیوں روک رہا ہے اس چیز کو اس میں کیوں تاخیر کر رہا ہے پھر اس کے اندر ایک اور بہت بڑا جھوٹ کہتا ہے کہ کربلا کیسے پہنچے تو کربلا ایسے پہنچے جو یزید نے پہلے لشکر بھیجا چار ہزار کا جس کا اس جاہل اس گوار شخص نے نام نہیں لیا اس مفتی عبدالرحمن نے کہ جناب وہ کون تھا حور بن یزید تمیمی جو ہے حور بن یزید جو کوفی تھا اس کو بیجا اس نے ابن زیاد نے کہ جاؤ ان کو روکو ان کو کوفا نہیں ہے داخل ہونے دینا اس کا بھی نام اس جاہل شخص نے نہیں لیا اس کے اندر اس کے اوپر بھی میں آپ کو تاریخ ابن کسیر سے ریفرنس دے سکتا ہوں ٹھیک ہے سواری تو وہ ریفرنس بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں اس کے اندر سے یہ کہتا ہے کربلا کیسے پہنچ گئے تو حور تو گھیر رہا تھا کہ کوفا نہ جائیں حور بقاعدہ امام حسین کے ساتھ سائے کی طرح رہا کہ کوفا نہ جانے دیں ٹھیک ہے پھر اس نے ہی ان کو مجبور کیا کربلا کے اندر اترنے کے اوپر ٹھیک ہے جب آپ کسی کے پیچھے آپ کے پیچھے کوئی فوج لگی ہوئی ہو اور وہ جگہ جگہ آپ کو روک رہی ہو جانے سے تو اس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ وہاں پہ خیمے لگائیں پھر اس نے ایک اور بہت بڑا جھوٹ اس ویڈیو کے اندر ریکارڈ کروایا کہ خیموں کو آگ جو ہے وہ کوفی ہونے لگائی تو خیموں کو آگ یزید کی فوج نے لگائی اور اس آگ سے پہلے کا واقعہ کوئی جاہل شخص نے نقل نہیں کیا ہوا یہ کہ جب امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو یہ ہوا کہ یہ خیموں کے اوپر بھی اٹیک کریں گے عورتوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے تو وہاں پر خیموں کے پاس خندقیں کھود دی گئیں خندق کھود دی گئی ایک سائیڈ پہ یا غالباً بیک سائیڈ پہ تو اس کے اندر آگ لگا دی گئی تو اس کے بعد جب یزیدی لشکر نے باقی لوگوں کو سب کو قتل کر دیا تو اس کے بعد امام حسین کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ دس محرم کو آپ اپنے خیموں کے پاس یا پھر وہاں بیٹھ رہے کوئی ان کو قتل نہیں کرنے آتا تھا کہ یہ سبت رسول ہے تو ہم کیسے یہ اپنے سر کے اوپر لیں وہ بھی اس جاہل شخص نے نہیں بتایا وہ بھی تاریخ ابن کسیر میں بقاعدہ لکھا ہوا ہے تو کربلا کیسے پہنچے اس نے کہا کوئی مولوی کوئی ذاکر اس چیز کا جواب نہیں دے سکتا تو بھائی کربلا ایسے پہنچے کہ یزیدی فوج جو کہ ہر کی قیادت میں تھی وہی ہر جس نے بعد میں بغاوت کی یزیدی فوج سے اور امام حسین کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوا جب امام حسین کے خطبات اس نے سنے ان کے پیچھے غالبا نماز بھی پڑھی یا خود علیدہ نماز کراتا تھا یہ بات ابھی میرے ذہن میں سکپ ہے لیکن بارحال ہر کیسے باغی ہوا جب اس نے آپ کے ساتھ اتنا زیادہ سفر کیا یعنی آپ کو روکتا رہا کہ آپ نے کوفہ نہیں داخل ہونا اور یہ پیچھے سے آرڈر تھا سارا ابن زیاد کا بقاعدہ آرڈر تھا لیکن اس کے اوپر بھی اس شخص نے جھوٹ بولا کہ ابن زیاد نے تیسری شرط پان لی تھی کو نہ تو ہانی بن عروہ کا سر نظر آتا ہے جن کو کوفے کے اندر شہید کیا گیا ابن زیاد کی طرف سے نہ ہی ان کو امام مسلم بن عقیل کا سر نظر آتا ہے ان کو بھی کوفے کے اندر امام حسین کی آمد سے پہلے شہید کیا گیا جن کے ہاتھ کے اوپر کوفیوں نے چالیس ہزار کوفیوں نے بیعت کی تھی جن کا بعد میں کوفیوں نے ساتھ بھی چھوڑ دیا تھا تو بارحال اس ویڈیو کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ ہے تو اللہ کریم اس شخص کو ہدایت عطا فرمائے جو اس نے خقائق مسخ کیے ہیں اللہ کریم جاہل کو ہدایت عطا فرمائے اور پھر آپ خود سوچئے کہ ابن زیاد نے اگر ساتھ کوفیوں اس نے ایک اور کہانی گھڑی اس کے اندر کہ ساتھ کوفی تھے تاریخ ابن کسیر تاریخ تبری یا کسی اہل سنت کی کتاب کے اندر سے آپ یہ چیز دکھا نہیں سکتے کبھی بھی کہ ساتھ کوفی تھے جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے تھے اور انہوں نے یہ آگ لگا دی تھی خیموں کو ٹھیک ہے یہ بات آپ کو تاریخ سے نہیں ملے گی کہ انہوں نے وہ خطوط جلانے کے لیے آگ لگائی تھی ٹھیک ہے اگر خطوط جلانے کے لیے آگ لگائی تھی امام حسین کا قتل بھی کر دیا تھا تو پھر یزید کے دربار کے اندر انہوں نے اپنے باپ کی زیارت کروانے کے لیے امام عالی مقام کا وہاں پہ سر بھیجا تھا ٹھیک ہے تو امام حسین کا سر بھی وہاں پہ بھیجا بقاعدہ کوفے کے اندر جامعہ مسجد کے اندر آپ کا سر رکھا گیا امام حسین کا اور اس سر کو ابن زیاد نے چڑیاں بھی لگائیں جس کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے لیکن یہ جاہل لوگ جب ان کا علو سیدھا نہیں ہوتا تو امام بخاری سے بھی جان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہیں گے جناب ابن زیاد تو وہ ان کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہا تھا ماذا اللہ جہاں شہید ہوئے تھے وہیں پہ ان کی تتفین کر دیتے پھر اس نے وہاں پر اعلان کیوں کیا ابن زیاد نے اپنی فتح کا ٹھیک ہے یہ بھی تاریخ ابن کسیر کے اندر ہے اور تاریخ ابن کسیر کے اندر امام ابن کسیر جب یہ لکھ رہے ہیں تو امام ابن کسیر نے بلکل یہ بات نہیں لکھی کہ یہ جھوٹ ہے کہ ابن زیاد نے اپنی فتح کا اعلان نہیں کیا آپ کا سر جب وہاں پر مسجد میں بھلا کے اور وہاں پر جامعہ سلا کا کیا پھر وہ سروں کو شام نہیں پہنچایا یزید کے دربار میں بیبیوں کے ساتھ بلکل پہنچایا لیکن نہ تو اس جاہل مفتی نے نہ ہی آپ کو مسلم بن اقیل کا بتانا ہے نہ حانی بن عروہ کا بتانا ہے جن کو شہید کیا گیا جو کوفے کے سرداروں میں سے تھے نہ ہی آپ کو بیبیوں کے اوپر ہونے والے ظلم کا بتانا ہے نہ یہ بتانا ہے کہ خیمے جو ہیں یزیدیوں نے کیوں جلائے تھے یہ بھی نہیں آپ کو وہ بتائے گا ساٹھ کوفیوں کے اوپر ڈال دیا ہے پھر اس کے بعد اس یزیدی نے نہ ہی آپ کو یہ بتانا ہے کہ کربلا کے بعد کوفہ والوں نے کیسے بدلے لیے مختار سقفی نے کیا کیا سلمان سلمان بن سرد نے کیا کیا جو کہ سلمان بن سرد وہی صحابی رسول ہیں جنہوں نے خط لکھ کے امام حسین کو بلایا تھا ٹھیک ہے اور وہ ان کی بیعت کے لیے تیار تھے انہوں نے پھر کیسے ان یزیدیوں سے بدلے لیے کیسے پھر ابن زیاد کا بھی ساری اسی طریقے سے کٹا گیا مختار سقفی کی طرف سے جس طرح امام حسین کا کٹا گیا پھر اس کے بعد کون یزید یعنی یزید اس کے بعد بھی تقریبا دو تین سال حکومت میں رہا ہے اس نے کب امام حسین قتل کا بدلہ لیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن یہ جھوٹے نقشے نظر آتے ہیں بارحال اس کے اوپر ہمیں ایک ویڈیو بھی آپ کو ریفر کریں گے حافظ نومان صاحب نے آج سے تقریباً ایک سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ سال پہلے ریکارڈ کروای تھی جب ایک اور نقشہ جو ہے وہ یزیدیوں کی طرف سے یا سنابلی کے مخلدوں کی طرف سے جاری ہوتا تھا تو اس کا بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے رد کیا تھا بتایا تھا کہ کس طریقے سے امام حسین کہاں سے کہاں چلے اگر انہیں شام جانا ہوتا ہے تو وہ مسلمین اقیل کو کیوں آگے بھیجتے وہ ڈریکٹ شام تو مدینہ سے بہت قریب پڑتا ہے تو وہ پھر کیوں کوفے والی سائٹ سے شام کی طرف جاتے ماذا اللہ تو یہ سب چیزیں ہیں جن کا ذکر یہ مفتی نہیں کریں گے اور کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا باپ یزید اس سب میں پھستا ہے اور انہوں نے یزید کی وقالت کا ٹھیکہ لیا اللہ کریم ان لوگوں کو ادارت دا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وآلہ وسلم